حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر مدسر یاس ملک ملتان کے حکم پر گرین پاکستان کلین پاکستان مہیم میں تجاوزات کے خلاف گلگش مارکٹ میں آپریشن جاری ہے آپریشن ایسسٹنگ کمیشنر آغا زہیر آباد شیراسی کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید افسرہ جانے گے اقبال صادق سے جے اقبال جی بالکل حکومتی احکامات کے مطابق جس طرح صوبہ بھر میں یہ اپریشن جاری ہے تجاوزات کے خلاف اس طرح شہر ملتان کو بھی تجاوزات سے پاک کروانے کے لیے یہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں تو اس وقت میرے ساتھ ایسی سیٹی موجود ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ چوتھا روز ہے اپریشن جاری ہے اعلانات بھی یہ کرواتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ ان کی کاروائی سے پہلے پہلے جتنے بھی اتجاوزات ہیں وہ خود ہی ختم کر لیے لیکن وہ نہیں کرتے سر وہ ایسا کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کا نقصان کام ہوگر آپ کے اعلانات کے مطابق کاروائی خود ہی کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوتھا دینے کمپین کا اور میڈیا خبارات ہر جگہ پہ کوریج دی جاری ہے کہ انکروچمنٹ کی کمپین جو ہے گورنمنٹ اپ پنجاب نے ہر جگہ پہ شروع کی ہے تو اب یہ کوئی جواز بنانا کہ ہمیں اطلاع نہیں ہے تو یہ بلکل ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فضول یہ ان کا عذر ہے اور یہ ہاؤسنگ فاتہ والوں کا یہ پرویو ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس کی اطلاع بھی ہوئی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ انسس کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم دے اور ہمیں جو ہے یہ مزید جو ہے اس کو پرولانگ کریں تو وہ اس سے پرولانگ کرنے سے پھر امپریشن جو ہے وہ خراب جاتا ہے انہوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا ہے کہ ایسا کہنا کہ ان کو انفارم نہیں کیا جاتا بلکل ایسا نہیں آئیلان آدھ بھی کروائے جاتے ہیں نوٹس بھی دیا جاتے ہیں انفارم بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ کارروائی کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 26 دن کے بعد جو آپریشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم پولوپ بھی لیتے رہیں گے اگر کوئی کمیقت آئی ہوئی تو دوبارہ آپریشن کر کے اس کا جو کارروائی ہو وہ دوبارہ عملی ملائی جائے گا اور تجاہ وزاہ سے پاک کیا جائے گا اسسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ تمام نجائس کابزین کے خلاف کارروائی ہوگی بہت شکریہ اقبال صادق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اب آپ کو بتائیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان وزدار کے ہدایت پر انٹی ایکروچمنٹ آپریشن کا تیسرا روز داری ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے بیورو چیف ڈی جی خان زشان سفدہ سر جی جی سران اپڈیٹ کی جائے گا باقی شہروں کی طرح ڈی جی خان میں بھی انٹی ایکروچمنٹ آپریشن جو ہے روج پر ہے اور اس حوالے سے یہاں پہ آج تیسرا روز ہے انٹی ایکروچمنٹ آپریشن جو ہے جاری اور ساری ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ اے سی صدر جو ہے ڈی جی خان کے وہ موجود ہے احمد فراد صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کل کے روز کتنے آپریشن ہوئے تھے مضاعمت کرنے پر کیونکہ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے شیڈ وغیرہ ٹوٹتے ہیں یا آگے انہوں نے جو تجاوزاد وغیرہ کھڑے کی ہوئے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ پھر مضاعمت کا بھی آگے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے کتنے آپ نے پرچے دیا بھی تک بلکل کل ہم کالیج چوک سے لے کے ٹریفک چوک تک ہم نے بلکل بلاہمتاز کا روائی کی ہے اور مضاعمت پر ایک پرچہ بھی دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ڈیڑھ لاکے قریب جو ہے فائن امپوس کی ہے لوگوں پر جن کے بنتا تھا اس کے علاوہ آج جو ہے آج ہم یہ ریلوے پولیس لے کے اور ریلوے روڈ پر کالیج چوک تک جا رہے ہیں آسپٹل چوک تک جا رہے ہیں جو ہے انہوں نے جو تجاوزات قائم کی ہوتی ہیں اسی بیت پر فائن دو ہوتا ہے ان پر تو جن کے بھی ہیں تجاوزات ہیں جو بینکس کو کل ہم نے کیا ہے ان کے جنریٹرز پڑے ہیں ان کو ہم نے دو دن کا ٹائم دیا کہ اپنے جنریٹرز اٹھائیں ایک دن پر مزید ان پر جرمانے ہوں گے اور ان کا سمان جنریٹرز وغیر ضبط کر لیں گے فائن بھی کیا ہے ان کو پانچ بہنزار ہم نے فائن کیا جی بالکل ڈی جی خان میں بلا امتیاز آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں پہ ایسی صاحب کا کہنا ہے کہ جو بھی اس مشن میں کسی قسم کی مداخلت پیدا کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور کل کے روز بھی مختلف جگہوں پہ لوگوں کو جرمانے کیا گیا جنہوں نے تجاوزات وغیرہ وہاں پہ کڑے کیے ہوئے تھے راستے میں اور سرکاری ارازی میں انہوں نے اپنی چیزیں یا تعمیرات وغیرہ کیوں ہی تھی ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور یہ آپریشن تیسرے روز میں منتقل ہو چکا ہے اور آج کے روز یہاں پہ ریلوے روڈ پہ یہ آپریشن جاری ہو ساری ہے اور تقریبا ان دو دنوں میں پچھلے گزشتہ دو دنوں میں جہاں پہ آپریشن کیے گئے ہیں تقریبا دو پرچے کیے گئے ہیں اپریشن منتقل ہو چکا ہے بہت شکریہ زشانہ آپ نے ہمیں ڈی جی خان سے اپ ڈیٹ کی آرخ کریں گے کہ روڈ پکا کا جہاں پہ حکومت پنجاب کے حکمات پر کہ روڈ پکا میں ایسے اشفاق حسین سیال کی تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری ہیں سوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آشک حسین سے جی آشک جی بالکل پنجاب گورنمنٹ کی جانت سے تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر اشفاق حسین سیال اور چیف افیسر بلدیا آشک جویز گل صاحب انہوں نے میل سی چوگ میں تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری رکھو ہے اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب جو ہمارے ساتھ مجود ہیں مزید ہم ان سے بات کریں گے جی سر بتائیے کہ کہاں کہاں اپریشن جاری ہے کیا ایسے اپریشن میں جرمانے بھی کیا جاری ہیں جی اس میں فائنز بھی ہو رہے ہیں اور یہ اپریشن جو ہے یہ اکراس تب بورڈ ہوگا اور ہمارا جو افیشل مشن ہے جو افیشل اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سٹیٹ لینڈ کا گورنمنٹ کا ایک ایک انچ جس کسی بھی نجاز قابض کے پاس ہے ہم اسے خالی کروائیں گے اور اس خالی کروانے پہ جو خرچ ہے گا جو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ بھی ہم اسی سے ہی ریکاور کریں گے تو اب ہم روز کا ایک ایریا سیلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ پکا انکروچمنٹ ایس سچ نہیں ہے وہ ہم ورک اوٹ کر رہے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر کے اس کی کل سے انشاءاللہ میئرمنٹ شروع ہو جائیں گی اور ایک دو دن میں اگر کوئی ایک انچ بھی ہوگا اور اس پہ کوئی نجاز قابض بیٹھا ہوگا تو انشاءاللہ ہی ویل بھی ٹیکن ٹو ٹاسک جی اسسسنٹ کمیشنر ایچ فاکس انسیال کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جہاں پر قبضے کے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کو ایک ایک انچ جو ہے ہم اس کو قبضے جائے چڑھائیں گے اور وہاں پر کل جو ہے بندو چوک اور آستار روڈ اور چاندل چوک پر اپریشن کیا گیا تھا آج میلسی چوک میں اپریشن کیا جارہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اپریشن جو ہے جو روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گے اپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گے بہت شکریہ آشک آپ نے اپڈیٹ کیا